ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے یہ ہمارا آخری معاہدہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا دعویٰ کہا ہم نے معاشی اصلاحات کر کے ایم ایف سے جان چھڑانی ہے پاکستان کو معاشی طور پر مستحقہ بنانا آبلین ترجی ہے ٹیکس نظام میں کمزوریاں دور کرنا ہوں گی کسی ایک شخص کو بھی ٹیکس سے اسحسنہ نہیں ملے گا ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف سخت کاروائی کریں گے قومی مفاعت کے خاطر ذاتی مفاعت کو قربانیاں دینا پڑیں گی سات ارب ڈالر کا ایم ایف پیکچ کرزہ آئندہ تین سال قسطوں میں موصول ہوگا کرزے کی شرائط ہر قسم سے جڑی ہوں گی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق کرزے کی قسطیں حاصل کرنے کے لیے ساتھ بڑے اقدامات کرنا ہوں گے ٹیکس محصولات تین ہزار آٹھ سو ارب روپے بڑھانا ہوں گے وجلی کے نرخ مسلسل ان تین سالوں کے دوران بڑھانا پڑیں گے ذرائع شعبے کی ٹیکس محصولات کا سلانہ ٹارگٹ ہر سال پورا کرنا ہوگا برامدات پر بھی ٹیکس کا ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا پرچون فروشوں سے معاہدے کے مطابق ٹیکس وصولی کرنا ہوگی عدت نے کہا کہ اس میں بانی پی ٹی آئر بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ اسلامباد کی ڈسٹرک کورٹ آج تین بجے محفوظ فیصلہ سنائے گی خواہ ارمانکہ کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کی سیدا کی ہے عدت نے کہا کہ اس فیصلہ بانی پی ٹی آئر بشرا بی بی کے حق میں آئے گا علی محمد خان کو یقین کہتے ہیں اس مقدمے کو کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا پی ٹی آئر رہنما فیصل جاوید بولے یہ ایک شرمناک مقدمہ ہے اس کی نہ قانونہ نہ شریعت میں اجازت ہے سلمان اکرم راجہ بولے ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ مقدمہ قام عالم پاکستان کی بے عزتی کا سامان ہے کمول شعظب نے کہا کہ یہ شرمناک کیس تھا جس میں انتہائی نجی باتوں کو اچھا لگیا جسٹس محمد شفی صدیقی نے چیف جسٹس سندھائی کورٹ کی عہدے کا حلف اچھا لیا گورنر سندھ کامران خانٹی سوری نے نئے چیف جسٹس سندھائی کورٹ سے حلف لیا تقریب حلبرداری میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت سپریم کورٹ کا مقصود سیٹوں سے متعلق پیسلہ مسلم لگ نون کی مرکزی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی سپریم کورٹ پیسلے پر غور کے بعد آئندہ کا لاحہ عمل مرتب کیا جائے گا وزیر قانون عظم نظیر تارر سپریم کورٹ کے پیسلے پر بریفنگ دیں گے لیگی صدر نواز شریف نون لیگی قیادت سے ملاقات کریں گے ملاقات نے وزیراعظم وزیر خارج اور وزیر دفاع کے شریف ہونے قائم کا سیاسی جماعتیں اور ادارے ملک میں استحقام کے لیے کوششاں ہیں مگر لادلے کی محبت پھر جاگ جاتی ہے اس بار تو ایسا ریلیف ملا جو مانگا بھی نہیں گیا وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کل سوپر نظریہ ضرورت مطارف کروایا گیا پیار محبت کی اخیر دیکھ لی لگا کہ آئین ہار گیا بے گمات جیت گئیں یاد رکھیں نظریہ ضرورت ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ نیوٹن اور مسئلہ فیشہ غورت سے بھی بڑا فارمولہ بن گیا ہے کہ سب لائن لگائیں اور پی ٹی آئی میں جائیں حکومت کے خاتمے اور بانے پی ٹی آئی کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی مشرع اطلاعات خیبر پختنخواہ کا اعلان بیریسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے غیر آئین اقدامات کا راستہ وزیراعہ علیہ امین گنڈاپور نے روکا تھا پریشر کے باوجود الیکشن کمیشن کے غیر آئین اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مقصوص نشستیں ملنے کی تاریخی فتح کا کریڈٹ وزیراعہ علیہ امین گنڈاپور کو چھاتا ہے علیہ امین گنڈاپور نے خیبر پختنخواہ میں مقصوص نشستوں پر حل نہیں لینے دیا جماعت اسلامی کا چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان سے مصافی ہونے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں فیصلے کو جزوی نہیں مکمل قبول کرنا پڑے گا اصل فارم پینٹالیس کی بنیاد پر ایوان کا فیصلہ ہونا چاہیے پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن کا احتجاجی اجلاس اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچڑ اور خواتین رہنماؤں سامیت کارکنوں کی قصیر تعداد شریک اپنے ارکان کی موت علی کے فیصلے پر سخت انقید اجلاس میں تحریک انصاف کے فارم پینٹالیس کے مطابق جیت کے دعویدار پچیس ارکان نے حلف اٹھایا اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہماری نشستیں ایک سو بانوے ہو گئیں ریاستی ملکیت یہ داروں سے مطالق ترمیمی بل صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا سنیٹ اور کومنی اسمبلی اس بل کی منظوری دے چکے ہیں صدر آسیف علی زرداری کی طرف سے جلد بل کی توسیق کا امکان صدر کے دستخطوں سے بل قانون بن جائے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا چودہ گست سے سولر پینل تقسیم کرنے کا فیصلہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے دو سو سے زیادہ اور پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے عوام کو سولر پینل دست فیصد اداعیگی پر ملیں گے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سولر پینل کی فرامی کی نوے فیصد رقم ہم پنجاب حکومت ادا کرے گی سولر پینل کی فرامی سے عوام کے بجلی بل میں چالیس فیصد کمی ہوگی ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہرطال تیسرے روز پیجاری فلار ملز کو تالے لگنے سے آٹے کی قیمت بننے لگی مارکیٹوں میں قلت پیدا ہونے کا خدشہ حکومت اور فلار ملز اسوسییشن کے درمیان ڈیڈ بلوک برقرار فیفا کی حکومت نے گندم کی درامت اور برامت پر پابندی آئیت کر دی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پالیسی آرڈرز دوزار بائس میں ترامیم وزارت تجارت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق درامدی گندم سے تیار آٹا برامت کرنے پر بھی پابندی ہوگی مہنگائی میں اضافی کا سلسلہ جاری ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرحہ میں اسی پر آشاریہ کے ایک فیصد کا اضافہ ریکارٹ مہنگائی کی مجموعی شرحہ تائیس آشاریہ تین تین فیصد تک پہنچ کئی زندہ مرگی دودھ دالیں چینی لیسن چاول اور ایل پی جی گریلو سیلنڈر سمیت تائیس اشیہ زہودیا کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں ادارہ شماریات کے مطابق زندہ مرگی کی پی کلو قیمت ترے پن روپے بڑھ گئی خوش قدو تین سو نوے گرام کی قیمت میں چھپن روپے تاک اضافہ ادت نکہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ اسلامباد کی ڈسٹرک کورٹ آج تین بجے محفوظ فیصلہ سنائے گی کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل میں جواب الجواب بھی مکمل ہو گئے خاور مانکہ کے وکیل نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کی استعداد کی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے ساکی بشیر سے ساکی بشیر بتائے گا کہ تین بجے فیصلہ آ جائے گا آج اسلامباد کی جو سشٹ ہے یہ تین بجے ادت کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو اپیلیں ہیں ان پر محفوظ فیصلہ جائے وہ سنائے گی تھوڑی دیر پہلے جو بانی پی ٹی آئی بشرا اور بشرا بی بی کے جو وکلہ تھے اور دوسری سائٹ پہ خاور مانکہ کے جو وکلہ تھے ان کے جانب سے دلائل دیئے گے اور دلائل جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے اس جو کیس ہے یہ ادت کا کیس ہے یہ تئیس نومبر دوہزار تئیس کو خاور مانکہ نے اس میں کمپلینٹ دائر کی تھی جس کا فیصلہ جو سینئر سیبل جج ہیں اسلامباد سیشن کورٹ کے قدرت اللہ انہوں نے تین فروری کو دیا تھا اور تین فروری سے پہلے اڈیالا جیل میں اس کیس کا ٹرائل ہوا تھا